گلفارم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کپتان سے انوکھے انداز میں بڑی محبت کا اظہار کیا جہاز سے پندرہ ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے شلانگ لگانا کوئی عام بات نہیں ہے کپتان سے اتنی انوکھی محبت کیوں ہیں سنیا کو پتہ لگے اور تیرہ بارٹیوں کو بھی پتہ لگے کہ ایسے محبت کرنے والا خان صاحب کا ٹائگر بھی ہے میں شادی بھی اس دن کروں گا جب خان صاحب پرائم نیسٹر بنے گے خان صاحب کا چیرہ نظر آ رہا تھا کہ میں خان صاحب کے لیے جمپ لگا رہا ہوں اور میں کس بھی خان صاحب کو کر رہا تھا پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان کپتان کی انوکھے دیوانے سے ملاقات کروائیں گے گلفارم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کپتان سے انوکھے انداز میں بڑی محبت کا اظہار کیا جہاز سے پندرہ ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے شلانگ لگانا کوئی عام بات نہیں ہے یہ پاکستانی فلیک کے ساتھ پاکستانی شرٹ کے ساتھ بھی پندرہ ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے شلانگ لگا چکے ہیں یہ اب پاکستان واپس آئے ہیں اور یہ شادی نہیں کر رہے گھر والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا کپتان جب تک وزیر آزم نہیں بن جاتا میں شادی نہیں کروں گا ان سے جانتے ہیں کہ یہ بار بار جہاز سے نیچے شلانگ کیوں لگاتی ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا کپتان سے اتنی انوکھی محبت کیوں ہے دیکھیں ویش تو ہر کوئی کرتا ہے خان صاحب کو ہر دفعہ تو میں نے سوچا کہ میں اس دفعہ کوئی انوکھا خان صاحب کو سپرائز دیتا ہوں میرے دوست سوچتے رہے گے کہ آپ یہ کام نہ کرو ان کو بتایا ہوا تھا میں نے کہ آپ کوئی کیک وغیرہ گاڑ لو اتنا بڑا رزق نہ لو رزقی ہے آپ کی دیتھ ہو سکتی ہے تو آپ یہ کام نہ کرو میں نے سوچ لیا تھا یار میں نے اس دفعہ خان صاحب کو ایک انوکھا ہی سپرائز دینا ہے دنیا کو پتہ لگے اور تیرہاں پارٹیوں کو بھی پتہ لگے کہ ایسے محبت کرنے والا خان صاحب کا ٹائگر بھی ہے جب میں نے چھلانگ لگائی باقی ویڈیو میری ویرل ہوئی تو دوسری پارٹیوں کی طرف مجھے دھمکیاں بھی ملی ابھی تک بھی مل رہی ہیں میں نے سب کو یہ کہا ہوا ہے جو کرنا ہے کر لو جو کھارنا ہے کھار لو تو پہلے بھی کافی ہزاریں ہزاروں لوگوں نے جانے دی پاکستان کے لیے گل فارم چلا جائے گا تو کوئی مینشن والی بات نہیں ہے ہم کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے خان صاحب کے ساتھ میں سوچتا رہ گیا کیا خان صاحب کو بڑھتے وش کروں پانچ اکتوبر کا دن خان صاحب اپنے کارکنوں میں اپنے بڑے سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اس نوجوان نے جہاز پندرہ ہزار فٹ بلندی سے نیچے شلانگ لگائی اور یہ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیپی بڑے عمران خان پی ٹی آئی زندہ باد نیچے عمران خان صاحب کی تصویر ہے اور پندرہ ہزار فٹ کے بلندی سے نیچے آ رہے تھے اور یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہیپی بڑے خان صاحب آپ کا پیراشوٹ اپنا کھلتا تو آپ کی بھی ہیپی بڑے ہو جانی تھی بلکل اگر میرا پیراشوٹ نہ کھلتا تو میری ہیپی بڑے ہو جاتی زمین کے اندر ہی تو بچانے والا اللہ اللہ کی ذات ہے الحمدللہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہوا ہوں اب آپ کی دعائیں اور آگے ہوتا رہوں گا خان صاحب کا ساتھ بھی دیتا رہوں گا میں میں بھی ادبائی میں تھا تو میں نے سوچا میں کرتا ہوں جمپ لگاتا ہوں تو آکر میں نے لگا لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے جہاز سے نیچے چھلانگ لگائی ایرپلین سے نیچے جب آ رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے لگا نہیں کہ خان صاحب کو ہیپی بڑے کرنے کا یہ انداز ٹھیک نہیں ہے مجھے تو بالکل خوف نہیں تھا دن سے محبت ہونا تو پھر پہاڑوں پہ چڑنا ہو یا کانٹوں پہ چڑنا ہو تو ہاشی کو تو چڑنا پڑتا ہے پھر بات ہے سیدھی اس لیے اسخ ہے اسے محبت سارے میں نہیں کرتا صاحب یہ تو بہت بڑا کارنامہ دییا اس کے علاوہ کم کرسکتے ہیں عشق میں لوگ جان دے دیتا ہے محبت میں جان دے دیتا ہے آپ کو دل چھٹ کے دکھا نے کہ کیوں نے عج團ی سے سواکت ہے جب اس liję محبت بس ہی ہوئی ہے خان صاحب خان صاحب کے لیے بھی ہے اور ہمارے پاکستان کے لیے بھی ہے ہم ڈیس ہیں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اFE ملک ہمیں ترقی کر رہے ہیں کتر دیکھ لیں دبائی دیکھ لیں سودی عرب دیکھ لیں کوئیت دیکھ لیں جو ہم سے بعد میں بنے وہ اب اس ٹائم اتنا آگے چلے گی ہیں کہ پاکستان کو کئی سو سال پیچھے چھوٹ چکے ہیں تو ہمارے ایسے حکمران ہیں لٹیرے اب جیسے لٹیرے آئے ہوئے ہیں ملک کو کھا کے پھر بھاگ جائیں گے انہوں نے پیسہ کٹھا کیا جتنا پیسہ کٹھا کیا دولر کے دولر باہر لے کے گئے فام بھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میں شادی بھی نہیں کروں گا شادی کیوں نہیں کرنی دیکھیں میں پاکستان میں آیا تھا اپنی شادی کرنے آیا تھا تو جب دیکھا کہ خان صاحب کرسی سے اتر گئے ہیں تو میں اپسیٹ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی شادی کے انتر کر جاتا ہوں میں شادی بھی اس دن کروں گا جب خان صاحب پرائیم نیسٹر بنیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب پرائیم نیسٹر بنیں گے میری شادی ہوگی آپ بھی آئیں گے بران بھائی کس کر رہے تھے کس کو کر رہے تھے وہ بیچ پر کوئی گوریاں نظر آگی تھی نہیں نہیں خان صاحب کا چیرہ نظر آ رہا تھا کہ میں خان صاحب کے لیے جمپ لگا رہا ہوں اور میں کس بھی خان صاحب کو کر رہا تھا خان صاحب کو ہافی بردے کہہ رہا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے لیڈر کو ایک اچھے انسان اماندار لیڈر کو میں کس کر رہا ہوں اس قابل ہے ٹھیک ہے نا میں نہیں کرتا پاکستان کی پوری عوام کرتی ہے خان صاحب کو ان سے محبت کرتی ہے ان کے لئے جان دینے کے لئے بھی تیار ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کو گولی لگی ایک بچارہ بندہ بھی فوت ہو گیا ایک شخص ٹھیک ہے اپنی دو بچوں کا باپ تھا آؤٹ آف کنٹری سے آیا ہوا تھا اور جہاں تک میرا ماننا ہے پاکستان میں بھی سپورٹ کرتے ہیں اور جو آؤٹ آف کنٹری کے لوگ ہیں خان صاحب کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور جہاں ہم گئے کھڑے ہیں آؤٹ آف کنٹری میں دبائی میں سعودیہ میں کوئیٹ میں تو ان وہ ملک کیسے ترقی کر گئے ہیں ہم پیچھے کیوں رہا گئے ہیں بہاولپور سے تعلق رکھنے والے گلفام موجود ہیں جو کہ دبائی میں کام کرتے ہیں اور دبائی میں جب ان کو پتا چلا کہ خان صاحب کو رجیم چیند کے سلسلے میں ان کو کرسی سے اٹا دیا گیا تو انہوں نے خان صاحب سے اظہار محبت کرنے کے لیے ہیپی بڑے والے شلٹ پہنی پانچ اختوبر کو خان صاحب کی سالگیرہ کا دن اور انہوں نے چلانگ لگا کر ان کو انوکھے انداز میں ہیپی بڑے کا میسیج دیا اور یہ تہیہ کیا ہے کہ جب تک خان صاحب دوبارہ ملک پاکستان کے وزیر آزم نہیں بن جاتے میں شادی نہیں کروں گا ہم نے بڑے انوکھے انوکھے بڑی محبت والے لوگ دیکھے تھے خان صاحب سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں ان سے محبت کے لیے ان کے دیوانے ہیں خان صاحب کے ووٹر نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے ووٹر ہیں خان صاحب کے لوگ دیوانے ہیں اور دیوانا وار وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کر دیتے ہیں گلفان صاحب کی کہانی آپ کو کیسے لگی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں فیلال اپنے مجبان عمران علی کو اجازت دیں اللہ نگبان